السلام علیکم ڈیر ویورز گراؤنڈز آف بیل کے مطلق ہمارے سٹنگز اور لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم بیل کی جس گراؤنڈ پر گفتگو کریں گے اور مختلف جرائے میں اس گراؤنڈ کی بنا پر زمانت گرانٹ کرنے یا زمانت دینے سے انکار کرنے یعنی ریفیوز کرنے کے بارے میں جو انریبل سپریم کورٹ کی معروف جیجمنٹس ہیں ان کا ذکر کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں کس بنا کے اوپر آنیبل ہائی کورٹ نے زمانت گرانٹ کی یا زمانت نامنظور کی لیکن ڈیر ویورز اس میں گراؤنڈز آف بیل کو جب دیکھیں تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ سیکشن فور نائنٹی سیون جو کہ زمانت کو ڈیل کرتا ہے اس میں کوئی سپیسیفک گراؤنڈز یا ترتیب سے یہ نہیں بتا دیا گیا کہ یہ یہ گراؤنڈ ہوگی تو زمانت کر دی جائے گی یا یہ یہ گراؤنڈ جو ہے یہ زمانت کے حصول کے لیے کافی نہیں سمجھی جائے گی سیکشن فور نائنٹی سیون کرمیل پرسیجر کورٹ جو بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کیس کو دیکھ کے عدالت یہ سمجھے کہ سفیشنٹ گراؤنڈز اور ریزنیبل گراؤنڈز موجود نہیں ہیں جن سے ملزم جو ہے وہ جرم سے کنیکٹ ہوتا ہے بلکہ سفیشنٹ گراؤنڈز موجود ہیں جو یہ اس بات کا تقاضی کرتی ہیں کہ مزید انکواری ہو فردر انکواری کے بعد ہی ایسی گراؤنڈ دستیاب ہو سکتی ہیں اگر ہوں تو کہ ملزم جو ملزم سے کنیکٹ ہو تو پھر ایسی شکل میں کورٹ ایسے جرائم میں بھی جس کلاس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں آوٹ آف پرپٹری کلاس ہیں یعنی جن جرائم کی سزا سات سال سے زیادہ ہے اس میں بھی پھر آنریبل کورٹس جو ہیں اس رول جو لے ڈاؤن کیا گیا ہے فور نائنٹی سیون کرمیل پرسیجر کورٹ میں ملزم کی زمانت کر دی جائے گی اور یہ پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ آہ نیچرل کورٹس آف ہیپننگ کی بنا پہ کوئی کلیم کیا جاتا ہے کہ جی یہ گراؤن اس کیس میں اس کیس کے حالات کے مطابق آویلیبل ہے کہ جس طرح کیس پراسی کوشن یا استغاثہ کہہ رہے ہیں اس طرح تو ممکن نہیں ہے فطری طور پر یا نیچرل یہ ایسا ہوتے ہی نہیں ہے اور پھر اسی طرح کی دیگر صورتحالات میں گراؤنڈز آویلیبل آویلیبل ہوئیں ان کو کوٹس نے اپریشیٹ کرتے ہوئے زمانت گرانٹ کرنے کے لئے استعمال کیا یہ پھر کچھ ریکرگنائزڈ گراؤنڈز جو ہیں وہ اب ہمارے سامنے ہیں کہ ان کو سیٹل کر دیا ہے بعض شکلوں میں آنیبل سپیریر کوٹس نے کہ یہ یہ گراؤنڈز اگر ہوں گی تو پھر بیل کر دی جائے گی اب ان میں سے ایک گراؤنڈ ہے ڈیلے ان ریجسٹریشن آف کیس یا اس کو ڈیلے ان لاجنگ آف ایف ای آر یا اندراج مقدمہ میں تخیر کی گراؤنڈ کہتے ہیں اگر اس کو تھوڑا سا غور کیا جائے کہ تخیر اندراج مقدمہ کوئی ایسی گراؤنڈ نہیں ہے جس کی بنا پر بیل جو ہے وہ کر دی جائے اصل میں یہ ڈیوریشن آف ٹائم کو مدد نظر رکھا گیا کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ وقوع ہوتا ہے تو اس وقوع کے شوق سے سنبھلنے کے بعد لیگل ریکورس لینے کے لیے اس کو کتنی ٹائم ایک عام شخص کو درکار ہوگا جس کے بعد کہ وہ لا کو اپروچ کرے اور اپنی جو گریوینس ہے وہ وقوع کی شکل میں وہ اس کو بیان کرے اور مقدمہ درج کروا دے اس میں زیادہ تر کیسز میں ڈیلے ان دی لاجنگ آف دی ایف ای آر کی گراؤنڈ ہی آتی ہیں لیکن اگرچہ اس پہ کوئی رپورٹڈ کیس نہ ہو وہ اس کا نوبت نہیں آئی کہ رپورٹ کیس ہوتا ایک کیس جو کہ ہم نے ادھر گجرہ والا میں کنڈکٹ کیا اس میں اس بنا کے اوپر ہم نے بیل کلین کی اور بیل ملی کہ یہ ایف ای آر یا اندراج مقدمہ جو ہے یہ بہت جلدی ہو گیا ہے مطلب یہ کہ اس میں وقوع کے ہونے اور ایف ای آر کے درج ہونے میں بیس منٹ کی ڈیفرنس تھا تو ہم نے یہ کہا کہ جی یہ ہماری گراؤن آف بیل یہ ہے کہ ایف ای آر ان دس کیس ہیز بین ریجسٹرڈ وید شاکنگ پرامٹی چوٹ کہ اگر یہ جو مدعی ہے اس کیس کا اگر یہ کاغذ اور کلم پکڑ کے بیٹھا ہو کہ ادھر گولی لگے گی اور ادھر میں درخواست لکھنی شروع کر دوں گا اور پھر وہ ایسے ہی کرے اور درخواست لکھنا شروع کر دے اور پولیس ٹیشن کا جو فاصلہ ہے وہ 2.5 کلومیٹر کا دھائی کلومیٹر کا فاصلہ ہے پھر وہ لے کے ادھر چلا جائے تو یہ سارا جو ہے کام یہ تو بیس منٹ میں ہوئی نہیں سکتا اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بہت زیادہ جلدی درج ہو گئی ہے یہ بھی اصل میں پولیس نے ریکارڈ میں منورنگ کر کے ٹائم غلط درج کیا ہے اس لیے اس کی ابھی وہی سٹیٹس ہے کہ جو ڈیلے ان دی ایف آئی آئی کا ہوتا ہے جب ریکارڈ سے چھیڑخہ نکالی تو مقصد تو یہی تھا نا کہ سٹوری بنا آ کے تو اس کو پرائر ان ٹائم ظاہر کر دیا جائے کہ ہم نے اس وقت ایف آئی آئی درج کی ساری اس بحث کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ڈیلے کی وجہ یہ ہے کہ کیا ایسی تاخیر جو ہے کسی ملزم کو اس مقدمہ میں ناجائز ملوث کرنے کے لیے جوٹی کہانی میں صرف تو نہیں کی گئی تو یہی اگر ثابت ہو جائے ریکارڈ سے کہ یہ اتنی جلدی درج ہو گئی ہے کہ اصل میں تو ٹائم کوئی اور تھا اور ظاہر جلدی کیا گیا ہے تو یہ بھی ٹائم جو ہے یا یہ منورنگ اسی لیے کی گئی ہے کہ اس کو کہانی چھوٹی بنا کے تو ظاہر کر دی جائے جائے اس وقت کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی ایر درج کی گئی ہے تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیلے کا کیا سلسلہ ہوتا ہے گرانٹ آف بیل اور رفیوز آف بیل میں ایک اور چیز اس میں ضرور پہلے مدنظر رکھ لی جائے گی کہ کوئی ٹائم پیریڈ مقرر نہیں کیا جا سکتا کہ اتنی ڈیلے ہوگی زمانت ہے وہ لازمی طور پر کر دی جائے گی یا اس سے کم ڈیلے ہوگا تو پھر بلکل زمانہ نہیں کی جائے گی یہ ہر کیس کے فیکٹس کے مطابق کورٹ دیکھے گی کہ یہ جو ڈیلے ہے یہ کیا ملزم کی فیور میں استعمال ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی کسی بھی کیس کے واقعات ایک دوسرے سے نہیں ملتے اب ڈیلے اگر انارڈینیڈ ہے انارڈینیڈ ایسے ڈیلے کو کہتے ہیں جو کہ یعنی کہ حالات واقعات جو ہیں کسی کیس کے اس کے مطابق جو ہے وہ ڈیلے بہت زیادہ ہے تو کہا جائے گا کہ یہ ڈیلے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ یا وہ جو پیٹیشنل اس وقت کورٹ کے سامنے اس کے لئے ہے اب میں پہلے ایک کیس بتاتا ہوں جو ہے شمشیر احمد ورسی سٹیٹ ٹونٹی ٹونٹی ٹو اسی ایم آر وان نائن تھری ون اس کیس میں مقدمہ کے دراج میں کافی تخیر تھی لیکن حالات واقعات کے مطابق یہ سمجھا گیا کہ یہ جو ڈیلے ہے یہ ایکسپلینڈ ہے اور یہ حالات واقعات بتاتے ہیں کہ اتنی ڈیلے ہو جانا کوئی بدنیتی پر مبری نہیں ہے اور وہ پرنسیپل استعمال کیا گیا کہ یعنی کہ تخیر مقدمہ صرف اپنے طور پاری کافی نہیں ہوتی ملدم کو فائدہ دینے کے لئے جب تک کہ یہ نہ ثابت کیا جائے کہ مدعین یا استغاثہ نے یہ تخیر جھوٹی کہانی بنانے کے لئے یا کسی ملدم کو نجائز ملوث کرنے کے لئے استعمال کیے مختلف نویت کی بنا کے اوپر کرائٹیریا بھی بدل جاتا ہے کہ کون سے کیسز میں تخیر جو ہے وہ نیچرل ہے اور ممکن ہے کہ یہ ہو جائے اور کافی ساری ہو جائے اور کون سے ایسے کیسز ہیں جن میں اتنی طویل تخیر جو ہے وہ نہیں برداشت کرے گی کورٹ اب اس میں ایک نویت کا جو ہے وہ ہیں ڈیلے ان کیسز آف ریپ اور اسی طرح کے جو دوسرے کیسز ہیں اس میں ایک اپروچ ہے سپریم کورٹ کی جس کو انہوں نے مختلف ججمنٹس میں آنیبل سپریم کورٹ نے اس طرح واضح کیا ہے کیسز آف سیکسول ایبیوز ان سچ کیسز ڈیلے ان لاجنگ آف ایفہی حرباز ریپ اور اس طرح کے دوسرے یعنی جو انوال ہوتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ دو وجوہات کی بنا پہ یہ نیچرل ہے کہ جو وکٹم ہیں یا اس کی فیملیز ہیں وہ فوری طور پہ بلکہ ان کو دو چیزیں روکتی ہیں کہ تو وہ شاک جو ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے اور دوسرا آنر اور شیم کہ اب میڈیکل اگزیمنیشن کے لیے یا پولیس کو وہ ساری بات بتانے کے لیے وکٹم کو اپنی باڈی کو ڈاکٹر کے سامنے ایکسپوز کرنا پڑے گا اور پھر وہی وکٹم جو ہے وہ مردوں کے پاس یا خواتین بھی اگر پولیس ٹیشن میں ہو ان کو جا کے وہ سارا واقعہ جو ہے وہ دہرا کر بتائے گی اس کے بارے میں جو ہے وہ کہا گیا کہ ان کیسز میں ڈیلے اگر ہو بھی جائے تو وہ اتنا میٹیریل نہیں ہوتا اس طرح کی پرنسپل جو لے ڈاؤن ہوئی ہے جن کیسز میں وہ ہیں دو ہزار بائیس ایسی ایم آر صفحہ نمبر پچاس زاہد ورسی سٹیٹ دو ہزار بیس وائیل آر نوٹ وان ففٹی فور اسلم ایلیس اسلو ورسی سٹیٹ یہ بیل کے کیسز ہیں اور اسی طرح اپیل کیسز میں بھی پی آر ڈی دو ہزار بیس سپریم کورٹ دو سو پچانوے اور دو ہزار بیس ایسی ایم آر پانچ سو نوے ان کیسز میں بھی ایسا ہی کیا گیا لیکن اگر ایسے بھی کیس ہیں کہ جن میں انارڈینیٹ ڈیلے ہو جاتا ہے پھر میں کہوں گا کہ انارڈینیٹ ڈیلے اس ڈیلے کو کہتے ہیں جو شاکنگلی اور انیوزیلی لارج ہو کہ یہ ہے شیم کی وجہ سے یہ آنر کے وجہ سے رپورٹ نہیں کرتے اور کچھ ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ اگر ڈیلے بہت زیادہ ہو انارڈینیٹ ہو تو پھر جو ہے وہ ایسے کیسز میں بھی جو ہے وہ بیل جو ہے وہ گرانڈ کر دی جاتی ہے اس بناہ پہ کہ یہ ڈیلے ان ایف آئی آر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس میں جو کیسز جن میں اس طرح کیا گیا ہے اس میں محمد اسلم ورس اسٹیٹ ہے دو ہزار تائیس ایسی ایم آر صفحہ نمبر تین سو تانوے اس میں دو ماہ کی تخیر تھی جس کو انارڈینیٹ قرار دیا گیا اور زمانت پھر دے دی گئی اس طرح محمد ایوب ورس اسٹیٹ ہے دو ہزار اکیس پاکستان کریم اللہ جنرل صفحہ نمبر آٹھ سو اکیس اس میں نو دن کی تخیر کی بناہ پر جو ہے وہ بیل جو ہے وہ گرانڈ کی گئی دو ہزار سترہ ایسی ایم آر تین سو چھے سٹھ محمد تنویر ورس اسٹیٹ اس میں بیل کرانڈ کی گئی اس بجا سے کہ دو دن کی تخیر تھی واقعہ رپورٹ کرنے میں پھر دو ہزار سولہ ایسی ایم آر پیج اکیس سو چھتر حیبت خان ورس اسٹیٹ اس میں چودہ دن کی تخیر تھی جس بناہ کے اوپر اس کو انارڈینیٹ ٹیلے کنسیڈر کیا اب یہی کیس جو معاملات ہیں جس طرح ہم نے بھی دنوں کا ڈیر ویور زکر کیا اس کے علاوہ جو دوسرے کیسز ہیں ایون ہینیس نیچر کے بھی اگر ہیں مثلا مرڈر کیسز ہیں یا دوسرے کیسز ہیں ان میں یہی تخیر جو ہے وہ گھنٹوں میں آ جائے گی کہ اتنے گھنٹے اگر تخیر ہے تو اس کو بھی انارڈینیٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا گیا ہے اب اس میں ایک کیس ہے دوہزار تیس ایسی ایم آر تین سو چون سٹھ اس میں وہ ہوا تھا چودہ چار دوہزار بائیس کا اور رپورٹ ہوا بیس چار دوہزار بائیس کو یعنی نو دن کی تخیر سے تو اس میں اگرچہ یہ وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ پولیس جو ہے وہ موارا مقدمہ نہیں درجہ کر رہی تھی ہم نے جلوس نکال لے تھے ہم نے احتجاج کیے تھے لیکن انربل سپریم کورٹ نے اس لمبی تخیر کو نہیں اگنور کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جلوس وغیرہ والی بات تو ٹھیک ہے لیکن انہوں نے کوئی پراپر فورم جو کہ اویلیبل ہے ایجسٹس آف پیس کی شکل میں یہ ہائر آفیسر پولیس حیرارکی میں جو موجود ہیں ان کو اپلیکیشن دینے کی شکل میں وہ استعمال نہیں کی اس لئے یہ جو ڈیلے ہے یہ ملزم کی فیور میں جائے گا یہ بیل گرانڈ کی لئے اسی طرح کے واقعات میں دو ہزار بائیس ایسی ایم آر پیج چھ سو تریسٹھ نائیم سلطان ورسس ٹیٹ میں پانچ گھنٹے کی تخیر جو اندر آج ہے فی آر میں تھی وہ کنسیڈر کی گئی سفیشنٹ بیل گرانڈ کرنے کے لئے پھر دو ہزار سترہ پاکستان کرملا جنرل نوٹ ون سیونٹی ٹو میں اس میں تین دن کی تخیر جس کی مناسب اضاحت نہیں تھی اس کی بناہ کے اوپر بیل کی گئی دو ہزار پندرہ وائی اللہ دو سو چوالیس محمد عظیم ورسس ٹیٹ میں صرف تین گھنٹے کی تخیر کو بھی ملزم کی زمانت کرنے کے لئے کافی سمجھا گیا وجہ اس کی یہ تھی کہ پولیس ٹیشن جو ہے وہ صرف دو کلومیٹر کے فاصلے پر تھا تو انہوں نے کہا گیا کہ نہیں یہ ممکن ہے کہ یہ تخیر یہ انوٹنیسٹ اکرنس تھا اور پھر یہ جو ٹائم ہے یہ جمع ہو کے تو سوچ بچار کر کے اپنے مخالفین کو ملوث کرنے کے لئے جو ہے وہ استعمال کیے جانے کا انکان ہے اب کچھ کیسز ڈیل ویورز میں پری ارس بیل یا قبلت گرفتاری زمانت کے بارے میں بتاتا ہوں دوہزار بائیس سی ایم آر پیج بار سو اکتر یہ تین سو سنتیس اے وان تین سو سنتیس ایف سکس پی پی سی کا کیس تھا اس میں تین دن کی تاخیر آنیبل سپریم کورٹ نے سفیشنٹ سمجھی کہ چونکہ مقدمہ جو ہے وہ تین دن کی تاخیر سے درج کروایا گیا ہے اور ایک دو اور الائٹ گراؤنڈز کے ساتھ ان کا کمولیٹیو ایفیکٹس جو ہے وہ لے کر آنیبل سپریم کورٹ نے قبلت گرفتاری زمانہ جو ہے وہ کنفرم فرمائی پھر دوہزار سترہ سی ایم آر ون سیمن ٹو فور ہے شہزاد احمد چودری ورس سٹیٹ اس میں گیارہ دن کی تاخیر تھی تو اسی گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ ان کی بیل جو ہے وہ ملزمان کی کنفرم ہوئی اب ایک کیس دوہزار بائیس سی ایم آر سانسو پچاس غلام قادر ورس سٹیٹ اس میں اگرچہ بارہ آٹھ دوہزار اکیس کا وقوع جو ہے وہ چار دن کی تاخیر سے سترہ آٹھ دوہزار اکیس کو مقدمہ درج کروایا گیا لیکن اس میں انر بگ کورٹ نے اس معاملے کو اپریشیٹ کیا کہ پولیس کی اپلیکیشن موجود ہے جس کے اوپر اس نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ یہ مضروب آیا ہے اور اس کو ضربات لگی ہوئی ہیں لہٰذا میڈیکل آفیسر سے ان کی ریکویسٹ اپلیکیشن ہے کہ اس کا ملازہ کار کے ضربات بتائی جائیں کونسی ہیں اور پھر ایم ایل سی میڈیکل لیگل سیٹیپ کیر جہاں ڈاکٹر نے جس کو عام طور پر ملازہ ڈاکٹری کہتے ہیں ڈاکٹر نے جو وہ ایشو کیا ہے ایم ایل سی وہ بارہ آٹھ کو ہی آنیبل سپریم کورڈ نے کہا کے جاری ہو گیا ہے اور اس کے مطابق چھے بجے شام کو یعنی کہ وقوع کے بعد جلد ہی وہ ادھر پہنچ گیا تھا اور پولیس کو بھی اس نے پروچ کر لیا تھا پولیس اس کو لے کر گئی تھی تو ایسی شکل میں یہ چار دن کی تاخیر جو تھی ایف آئی آر کی اس کو بھی کافی نہیں سمجھا گیا بیل گرانٹ کرنے کے لیے کیونکہ آنیبل سپریم کورڈ کے مطابق یہ سفیشنٹلی ایکسپلینڈ تھی تو ڈیئر بیورز آج کی اس سٹنگ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیلے ان دی ایف آئی آر یا ڈیلے ان دی ریجسٹریشن آف دی کیس گراؤنڈ آف بیل ہوگی لیکن صرف اس شکل میں کہ اگر اس کی سفیشنٹ ایکسپلینیشن استغاثہ نہیں دے گا اگر ڈیلے ہے اور اس کی سفیشنٹ ایکسپلینیشن بھی موجود ہے تو پھر یہ ڈیلے استغاثہ کے خلاف پروسیکشن کے خلاف اور ملزم کی فیور میں استعمال نہیں ہوگی اگر اس کی ایکسپلینیشن موجود نہیں ہے تو پھر یہ ملزم کی فیور میں استعمال ہوگی اور استغاثہ کے خلاف ہوگی زمانت کی سٹیج پہ چاہے وہ قبر از گرفتاری زمانت ہے تو یا بعد از گرفتاری زمانت ہے تو ڈیر ویورز آج کے لیے اتنا ہی اگلی سٹنگ میں مزید زمانت کی گراؤنڈز کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا شادر کیے اللہ حافظ